جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انیس سو ستانوے اور دوہزار تئیس تاریخ ایک جیسی ہے سب کچھ ایک جیسا ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں انیس سو ستانوے حکومت مسلم لیگ نون کی دوہزار تئیس حکومت مسلم لیگ نون کی انیس سو ستانوے مسلم لیگ عدلیہ پر حملہ آور تھی اور حملہ آور ایسی کہ ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا لاہور سے بسوں میں بھر کر لوگوں کے لائے پنجاب ہوس میں ٹھرایا کیمے والے نان کھلائے اور سپریم کورٹ پر چار پانچ سو لوگوں نے مسلم لیگیوں نے حملہ کیا ججز نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں آج دوہزار تئیس مسلم لیگ ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر حملہ آور ہے حملوں کی نویت بدل گئی ہے اب ڈنڈے ہاتھ میں نہیں ہیں اب ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اور مریم نواز صاحبہ جلسوں میں سرونگ جاج صاحبان سپریم کورٹ کے سرونگ جاج صاحبان کی تصویریں دکھا دکھا کر انہیں ساسی جاج کہہ رہی ہیں انیس سو ستانوے تب بھی مسلم لیگ چیف جسٹس پر تنقید کر رہی تھی اس وقت چیف جسٹس سے سجاد علی شاہ دو ہزار تئیس آج بھی مسلم لیگ چیف جسٹس پر تنقید کر رہی اور آج ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال انیس سو ستانوے تب ایک دن جسٹس ارشاد حسن جو سپریم کورٹ کے جاج تھے ان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے بینچ بنا اور کوئٹا ریجسٹری میں بنا آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نے نوٹوں والے بریف کیس بھر کے تارد صاحب صدر تارد صاحب کو ایک اور ان کے ساتھ آدمی تھے ان کو بھیجوایا تھا کوئٹا اور پھر کوئٹا میں ایک بینچ بنا جسٹس ارشاد حسن جو سپریم کورٹ کے جاج تھے ان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ اور اس بینچ نے فیصلہ دیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تقری متنازع ہے لہٰذا انہیں مزید احکامات تک انہیں کام کرنے سے روک دیا یعنی کیا قیامت کی قربے قیامت کی نشانی ہے کہ سپریم کورٹ کے جاج اپنے چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک رہے ہیں فیصلہ آ گیا دوہزار تئیس جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جس میں دو ایک سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ کا فیصلہ آتا ہے کہ چیف جسٹس عمر اطیاب بندیال کے خصوصی بینچ بنانے کی ان اختیار نہیں رکھتے اور از خود نوٹس کی کوئی آئینی حصیت نہیں ہے جب تک از خود نوٹس کے رولز نہیں بنائے جاتے تب تک از خود نوٹس کے سارے کیسز ملتوی کر دیے جائیں اور یاد رہے دو صوبوں کا الیکشن والا کیس جو ہے یاد خود نوٹس ہے تو انیس سو ستانوے جسٹس ارشاد حسن کی سربراہی میں بینچ اور اس نے فیصلہ دیا دو ہزار تئیس جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کا فیصلہ آیا اچھا انیس سو ستانوے انیس سو ستانوے تب ججز تقسیم ہوئے اور ایسے تقسیم ہوئے کہ پانچ جج تھے سجاد علی شاہ چیف جسٹس کے ساتھ دس جج تھے اجمل میاں اور سعید و زمان صدیقی کے ساتھ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب سپریم کورٹ میں دو چیف جسٹس تھے دو کاز لسٹیں یعنی مقدموں کی دو لسٹیں لگ ادھر وہ والے چیف جسٹس بھی لگاتے تھے وہ والے بھی لگاتے تھے اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دونوں چیف جسٹس آمنے سامنے تھے سجاد علی شاہ اور سعید و زمان صدیقی جنہوں نے اختیارات سنبھال لیے تھے اور آج بھی ججز کو تقسیم کیا جا رہا ہے ججز کی تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں جج سہبان آپس میں ہی ان کی جو جج سہبان سپریم کورٹ میں کیسوں میں اور اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ججز تقسیم ہیں مختلف ان کی آ رہا ہیں مختلف رائے ہیں اچھا تب انیس سو ستانوے تب بھی معاملہ نواز شریف کا تھا سجاد علی شاہ غلطی یہ کر بیٹھے کہ انہوں نے توہین عدالت میں نواز شریف کو بلا لیا تھا اور نواز شریف صاحب کو لگا تھا کہ سجاد علی شاہ مجھے توہین عدالت میں ناہل نہ کر دیں فارغ نہ کر دیں میری وزارت عظمہ چلینے جائے تب شباز شریف وزیراعالہ تھے اب نواز شریف بقول مریم نواز امام خمینی ہے مسلم لیگ کے اور شباز شریف وزیراعالہ میں تب انیس سو ستانوے میں بھی معاملہ نواز شریف کا تھا اور انیس دو ہزار تئیس میں معاملہ مسلم لیگی حکومت کا اور ساتھ اب نواز شریف کا معاملہ بھی شامل ہو گیا ہے گزشتہ دو دن پہلے جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی چیف جسٹس کی از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے کی اس میں محسن داوڑ کی ایک ترمیم پیش ہوئی اور اس ترمیم کے پاس ہوتے ہی نواز شریف کو اپیل کا حق مل گیا نائلی کے خلاف لہٰذا پھر معاملہ انیس سو ستانوے میں بھی نواز شریف کا معاملہ تھا سپریم کورٹ میں اور اب دو ہزار تئیس میں بھی اچھا انیس سو ستانوے میں بھی حیرت انگیز طور پر مسلم لیگ نعرے لگا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ترازو کا پلڑا برابر نہیں ہے ترازو کا توازن ٹھیک نہیں ہے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور دو ہزار تئیس میں بھی مریم نواز کا نعرہ ہے کہ پہلے ترازو کا پلڑا برابر کرو پہلے امتیازی سلوک عمران خان سے ختم کرو پہلے لادلے والا سلوک اس سے ختم کرو انٹی پی ایم ایل ججز بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور یہ امتیازی سلوک ہم پرداشت نہیں کریں گے انیس سو ستاروے میں بھی وہی تھا انیس دو ہزار تئیس میں بھی وہی ہے اور کیا حسین اتفاق ہے کہ جب مہینہ پہلے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ آتا ہے چیف جسس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں کہ الیکشن نوے دن کے اندر کروائیں تو سپریم کورٹ کے باہر وزیر قانون آزم نظیر تارڑ پریس کانفرنس کرتے ہیں فیصلے کے بعد اور کہتے ہیں کہ یہ تین دو سے فیصلہ الیکشن کے حق میں نہیں آیا بلکہ دو جائج سبان جو بینچ چھوڑ گئے تھے یہ کہہ کر کہ یہ آز خود نوٹس کا کیس بنتا ہے نہیں ہے وہ بھی ایکچولی ہمارے ساتھ ہیں تو لہٰذا وہ دو اگر شامل کریں تو فیصلہ چار تین سے ہمارے حق میں آیا ہے اس بینچ میں دو جائج سبان نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے دو یہ اور دو جو چھوڑ گئے چار اور تین نے کہا الیکشن کروائیں لہٰذا چار ہمارے ساتھ ہیں تین نے کہا الیکشن کروائیں تو فیصلہ چار تین سے ہمارے حق میں آیا ہے اور کیا حسین اتفاق ہے کہ مہینہ پہلے جو آزم نظیر طارد نے سپریم کورٹ کے باہر کہا تھا وہی کچھ دو جائج سبان منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل کے اختلافی نوٹ میں ہے اور کیا حسین اتفاق ہے کہ جو کچھ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل کے اختلافی نوٹ میں ہے ستائیس صفات اختلافی نوٹ میں وہی قانون بنا دیا آزم نظیر طارد نے جو آزم نظیر طارد نے کہا وہ اختلافی نوٹ میں آیا جو اختلافی نوٹ میں تھا وہ قانون بن گیا کیا حسین اتفاق ہے لہٰذا انیس سو ستانوے والی تاریخ دورائی جا رہی ہے مجھے امید ہے اور میرا یقین ہے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی اور اللہ نہ کرے کبھی نوبت یہاں تک پہنچے کہ ایک سپریم کورٹ میں دو چیف جسٹس ہو جائیں جس طرح انیس سو ستانوے میں ہوئے تھے یا مسلم لیگ نون اس وقت جس طرح کامیاب ہو گئی تھی نوٹوں والے بریف کیس اور سپریم کورٹ پر فیزیکل حملہ کرنے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی جماعت بھی مسلم لیگ یا کوئی جماعت بھی کامیاب ہو اور ہماری عدلیہ تقسیم ہو اس ملک میں دو ادارے ہیں آپ کو اس سے ریزرویشنز ہو سکتے ہیں تحفظات ہو سکتے ہیں انکید ہو سکتے ہیں ان کے کردار پر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن دو ادارے رہ گئے ہیں ایک فوج اور ایک عدلیہ اللہ نہ کرے یہ تقسیم ہو اللہ نہ کرے یہ ڈیوائیڈ ہو کیونکہ یہ اگر عدلیہ تقسیم ہو گئی تو ہماری آخری ریلیفگاہ ختم ہو جائے گی اگر اب کسی ملک میں اپنی فوج نہیں ہوتی تو پھر پرائی فوج آتی ہے اللہ نہ کرے یہ ہوں دو ادارے ہی رہ گئے ہیں باقی سارے ادارے ان سیاستدانوں نے ملیا میٹ کر دی ہیں تو اللہ نہ کرے کہ مسلم لیگ نون اس مرتبہ کامیاب ہو اللہ نہ کرے کہ ہماری عدلیہ مزید تقسیم ہو اللہ کرے کہ چیف جسس فل کورٹ بنائیں اور اس الیکشن کا معاملہ فل کورٹ کے حوالے کریں اور وہ سنیں اور پھر فیصلہ کریں تاکہ فل کورٹ پہ سارے کی آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے میری طرف سے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں کہ نہیں ہونے کیونکہ آئین کہتا ہے ہونے چاہیے میرے لائرز نے مجھے بتایا تھا کہ ہونے چاہیے اور یہ پی ڈی ایم امپورٹڈ حکومت بقول عمران خان یہ بھاگ رہی ہے الیکشن سے یہ آئین توڑنے میں لگی ہوئی ہے لہٰذا فل کورٹ بنایا جائے ادھر پی ڈی ایم بھی کہتی ہے فل کورٹ وکیل کہہ رہے ہیں فل کورٹ اللہ کرے کہ کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ چیف جسٹس فل کورٹ بنائے اور وہ فیصلہ کرے الیکشن کا اور یہ آئینی بوران ٹلے ورنہ یہ ملک پہلے جو بدترین معاشی بوران میں بدترین سیاسی بوران میں دشتگردی کی جنگ لڑ رہا ہے یہ ملک اور ساتھ بدترین آئینی بوران میں مزید بوران میں نہ جائے اللہ کرے کوئی رستہ نکل آئے پاکستان زندہ بات